اسلام علیکم اسے کو ب descendants پہلی کو سوٹارو کے دونے میں بیش موجوز پریداً اور اسے میں بھیجم پہلے پہلے میں نے پیسے بھگیا میں اسے تیجو پاس کے بعد پر بھیجم پھینے پانی میں تازہ پانی میں بھیجم جاندی اسے میں کو بائل کرنے کے بعد بارے میں جب بھیجم جاندی کہ اسے کے بعد لوگیوں اٹھے بھیجم پر بھیجم پھینے گی اسے نافتے ہیں اور یہ کائی میں لکھایاں گا سب سے پہلے ہم نے چار پانچ گھنٹے اس کو بھگونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ سیٹلیس ڈرائی فروٹ یعنی کبانی تھی میرے پاس اور یہ کہ اس کو میں نے صفائی سے دھو کر اس کو چار پانچ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا پانی میں اب یہ اس طرح پڑ گئی ہے اب میں ان کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ بھائل کر لوں گی اور چینی ڈال کے ان کو تھوڑا سا گھوٹ لوں گی اور یہ کہ پھر اس کو میں اپنے گرینڈر میں سو گرینڈ کر لوں گی بلکل ایک پیسٹ کی طرح تو یہ کہ کبانی کے میٹھے میں اس طرح سے یہ پیسٹ بنتا ہے پہلے پھر سب سے پہلے اس کا پروسس یہ تو ہم نے اس کا پیسٹ ہم تیار کر لیں گے پھر ہم سیکنڈ پروسس پہ آئیں گے یہ ہم نے اپنا دو لیٹر دودھ لیا ہے اور میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے دو لیٹر دودھ ہے یہ میرے پاس اور یہ کہ میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے کہ ہم سمپل کسٹرڈ بناتے ہیں وینیلا والا اسی پروسس کے تحت پھر یہ جو میرے پاس ایک پاو کے قریب دودھ تھا تھنڈا اس میں میں نے پانچ چمچے بھر کے اپنا اس میں کسٹرڈ وینیلا پاورڈر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے میش کر لیا جیسے ہی میرے دودھ میں بوائل آئے گا اور یہ کہ میں اس میں چینی آئٹ کروں گی چینی آئٹ کرنے کے بعد میں اپنا کسٹرڈ پاورڈر اس میں جو میں نے لیکوڈ والا کسٹرڈ بنایا ہے وہ میں اس میں آئٹ کر کے اس کو ایک گاڑا سا فلافی سا بنا لوں گی تاکہ اس میں کوئ اور یہ کہ پھر میں اس کی کسٹرڈ کی طرح بناوں گی اور یہ میرے پاس کوئی سی بھی برینڈ کی کریم لے لیں تو یہ کہ ہم اس کا بھی یوز کریں گے یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے اور یہ کہ یہ حضر ضرورت ہماری چینی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ہم نے اپنا دودھ جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اب ہم ساتھی ساتھ ان جو ہماری یہ کبانی ہیں ان کو بھی ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ کہ یہ کبانی جو سیڈلیس ہوتی ہیں یا سانی سے کسی بھی مات یا سپا سٹور پر مل جاتی ہیں تو یہ کہ آپ بھی آسانی سے ٹرائے کر لیں چاہیں تو آپ وہ والی بی بیج والی بھی یوز کر سکتے ہیں باٹ یہ کہ اس میں تھوڑی سی مہنت ہوگی لیکن یہ کہ یہ بلکل بہت یعنی کہ اچھی تھی اور موٹی بھی تھی اور ساف ستھری تھی یہ بیج بھی ان میں ریموو ہو ہوا تھا اور یہ کہ ہم نے آسانی سے یہ ہمارے پک بھی جائیں گی اور ہم ان کو آسانی سے گرائنڈ بھی کر لیں گے تو یہ کہ ہم چلتے ہیں اس کو پکنے کے لیے رکھنے کے لیے کہ یہ پک جائیں گی تب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس اسٹیج پہ اپنی چینی کو ایٹ کریں گے میں چار چمچے میں بھر کے چینی کے ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ہز بیز ٹیسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو چک بھی سکتے ہیں کمیاں زیادہ ہو تو اس میں بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں چینی جیسے ہی ڈیزولف ہو جائے گی چینی تو میں اس کا پہلے چینی ہی ٹیسٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اپنا جو میں نے کسٹرڈ لیکوٹ تیار کیا ہے کسٹرڈ کا لیکوٹ تو وہ میں اس میں اٹ کر کے اپنا کسٹرڈ تیار کر لوں گے یہ دیکھیں اب ہماری چینی اس میں ملٹ ہو گئی ہے اور چینی میری بلکل میں ہمارے ٹیسٹ کے ساتھ بھی سکتے ہیں اپنا کسٹرڈ لیکوٹ ہے یہ میں اٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے ایک پاؤ دودھ میں پانچ چمچے جو ہے میں نے کسٹرڈ پاورڈ کے اٹ کی ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی جہاں میں دیکھوں گی یہ گاڑا ہو گیا ہے وہاں میں اس کو روک دوں گی اور اگر مجھے پورا ڈالنا پڑا تو میں اس کو پورا ہی یوز کر لوں گی اس وقت آپ اپنا فلیم تھوڑا سا تیز کر لیں تاکہ اور کوشش کریں کہ اس میں لکڑی کا ہی یا کسی پلاسٹک کا اسپون یوز کریں کیونکہ جو ہم اپنا سلور کا ہی یوز کرتے ہیں اس سے جلدی گاڑا نہیں ہو پاتا یہ دیکھیں ہمارا کسٹرڈ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کہ اس میں کوئی لمس نہیں ہے ایک دنگ پلاپی سا ہے اور یہ کہ یہ ہمارا اور جتنا ہمیں گاڑا چاہیے اس مطابق یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کا جو ہے فلیم بن کر دوں گے اور اس کو کروں گی تھنڈا تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا اور مزید گاڑا ہو جائے گا اور یہ کہ پھر میں اس کو یعنی لیئرز کے لیے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے کک ہو چکا اور یہ بلکل گاڑا سا فلا فی سا ہو گیا اس میں کوئی گٹلی نہیں آرہی بیچ میں اور یہ کہ یہ جو کبانی کا میٹھا بنتا ہے یہ وینی لیلہ کسٹرڈ کے ساتھ ہی اس کا کمبینیشن بنتا ہے اگر ہم چاہیں سٹوبری کے ساتھ بنائیں یا آج کل چوکلیٹ کا بھی آرہا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں لگے گا اس کا وینی لیلہ کسٹرڈ کے ساتھ ہی کمبینیشن ہے جو ہماری کبانی کے میٹھی کی ریسیپی ہے وہ وینی لیلہ کسٹرڈ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کوئی فلیور کا ہم اس میں کسٹرڈ یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ کہ ہم اپنا فلیم بن کر رہے ہیں اب میں اس کو رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے جب یہ رون ٹمپریچر پہ آئے گا تب ہم اس کو آگے کا پروسس دکھائیں گے اور اس طرف جو ہے یہ ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اس میں میں نے چینی بھی ایڈ کر دیئے اور یہ کہ یہ آل ریڈی ویسی بھی میٹھی ہوتی ہیں تو یہ کہ اب یہ بس اب میں اس کو بھی فلیم بن کر رہی ہوں اور اس کے تھنڈا ہونے کے جب یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائیں گی ہماری تو یہ کہ میں اس کو گرائنڈر میں ڈالوں گی اور اچھے سکا خوب بلکل جو کوئی گٹلی اس میں کوئی بھی ریشہ نہ رہے اس مطابق میں بلکل فلافی سا پیسٹ تیار کر لوں گی اور پھر جب یہ دونوں کسٹرڈ ہمارا اور یہ جو ہمارا کبانی کا میٹھا ہے یہ جب ہمارے دونوں ٹھنڈے ہو جائیں گے روم ٹمپریچر پہ آ جائیں گے پھر ہم اس کی لیئر سے بنائیں گے اپنی کریم کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارا کبانی کا پیسٹ تیار ہو گیا اس کو ہم نے گرائنڈر کر لیا تھا اور بہت زیادہ ہم نے باریک نہیں رکھا یہ کہ تھوڑا سا یہ بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے تو یہ کہ یہ ذرا کھانے میں آئے گا تو اچھا لگے گا تو یہ کہ اب ہم سب سے پہلے اپنے کبانی کی میٹھی کی لیئر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے ہم اپنے کبانی کی میٹھی کی لیئر دے رہے ہیں پھر ہم اس میں دیں گے اپنے کسٹرٹ کی لیئر اچھا طریقے سے ہم اپنے کسٹرٹ کی لیئر دے رہے ہیں کسٹرٹ ہمارا جو ہے ہمارے اندازے کے مطابق بہت اچھا بنائیں نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو یہ کہ اسی طریقے کا ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم نے کبانی کی پیش کی لیئر دی پھر ہم نے کسٹرٹ کی اچھی طریقے سے لیئر دے دی اب ہم صرف تھوڑا سا بیچ میں اس کو ڈال دیں گے جو ہمارا کبانی کو میٹھا ہے اور ساتھ میں جو ہماری فریش کریں ہیں اس سے ہم اس کو برنیش کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ بیچ میں بھی آپ ایک لیئر اس کی دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ ڈالا کوبانی کا پیسٹ پھر آپ نے یہ کریم کی لیئر ڈالی اور پھر آپ نے کسٹڈ کی لیئر لگا دی تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہے میں اوپر اس کو اچھے طریقے سے گارنیش کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بادام کے جو دن کٹ کر کے دو پیس کرنی ہے اس میں بادام کوئی میوہ تو نہیں جاتا یہ آرہی کچھ نٹس کا ہی بنا ہوئے تو صرف یہ میں نے بادام کے دو پیس کر کے میں اس کی دیکھریشن کریں آپ کی جو مرضی چاہے آپ اس گھری سے چاہیں آپ ڈیگوریٹ اس کو کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تر سے بادام سے ہی ریکوریشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ببانی کا ہی بنا رہتا ہے اس کا سیڑ جو ہوتا ہے وہ بادام ہی ہوتا ہے اس کو بادام سے ہی گارنیش کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا گھانی کا بیٹھا رہی ہے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ